موسیقی ہلو ہلو فرینڈز کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک نئی ویڈیو لے کے آئے ہوں یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو اوورسیز پاکستانی ہے اور انہوں نے اپنی ویکسینیشن پاکستان سے باہر جہاں سے بھی ان کا ریزیڈنسی ہے وہاں سے انہوں نے ویکسینیشن کی ہے تو وہ کس طرح سے پاکستان میں اپنی ویکسینیشن کو ریجسٹر کریں گے اوورسیز ویکسینیشن ریجسٹریشن ان پاکستان ٹھیک ہے آج اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ باہر ہیں اور باہر سے انہوں نے ویکسین لگوائی ہے اور وہ ویکیشن پر پاکستان آتے ہیں تو وہ کس طرح سے اپنی انٹرنیشنل ویکسینیشن سلٹیفیکیٹ کو پاکستان کے ساتھ ریجسٹر کر سکتے ہیں تاکہ انہیں پاکستان میں دوبارہ سے ویکسینیشن نہ لگوانا پڑے ٹھیک ہے اس کے لئے آپ نے سب سے پہلے یہ ویب سائٹ ہے نیشنل ایمیونیزیشن منیجمنٹ سسٹم یہاں پہ آپ نے آنا ہے آپ نے یہ ویب سائٹ نادرہ کے ساتھ یہ ہے یہ ریجسٹرڈ ہے نادرہ کی ویب سائٹ ہے سپیسیفیکلی ویکسینیشن کے لیے آپ نے اس ویب سائٹ پہ آنا ہے نیمز.نادرہ.gov.p کے نیمز ریجسٹریشن میں آپ نے آنا ہے یہاں پہ آنے کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنا سیکنڈ آپشن کو دیکھنا ہے بیرون ملک ویکسینیشن ریکارڈ کا اندر آج یہاں پہ آپ نے اپنا آئی ڈی کار نمبر انٹر کرنا ہے یہاں پہ آپ نے اپنے ڈیٹ کی شناختی کارٹ کا طریقہ آجرہ یعنی ڈیٹ او ایشیو ڈیٹ جو ہے وہ آپ نے یہاں پہ انٹر کرنی ہے یہ میں نے ایشیو ڈیٹ یہاں پہ انٹر کر دی ہے آپ نے اپنا موبائل نمبر انٹر کرنا ہے جو بھی آپ موبائل پاکستان میں یوز کر رہے ہیں وہ آپ نے یہاں پہ انٹر کرنا ہے اور یہ جو خفیہ کوڈ ہے یہ آپ نے اس کا انسر کرنا ہے سکس پلس سکس ٹویلو یہ ویریفکیشن ہو جائے گی یہاں پہ آپ کلک کر لیں گے جیسے ہی آپ کلک کریں گے آپ کی ساری ڈیٹیلز ان کے پاس آجے گی اور آپ کو ایک کوڈ ریسیب ہوگا آپ کے موبائل نمبر پہ وہ کوڈ آپ نے یہاں پہ انٹر کرنا ہے اور آپ نے نیکسٹ پروسس کے اوپر چلے جانا ہے تصدیق کریں گے کلک کریں گے جی تو یہاں پہ اب آپ نے اپنی ساری ڈیٹیلز جو ہے وہ انٹر کرنی ہے تو یہاں پہ میں اپنی ڈیٹیلز انٹر کرتا ہوں اس کے بعد آپ کو بتاتا ہوں جی دوستو آپ نے یہاں پہ اپنا آئی ڈی کارڈ انٹر کرنے کے بعد اس کے ڈیٹ انٹر کی اور نیکسٹ پیچ پہ آپ آگئے یہاں پہ آپ نے اپنے پاسپورٹ کی ڈیٹیل انٹر کرنی ہے ائر لائن جسے ائر لائن سے آپ آ رہے ہیں پرواز نمبر آپ کی آرائیول ڈیٹ منصوبہ آپ کا جو رہائشی صوبہ ہے آپ کا زلہ جو ہے وہ اپنے انٹر کرنا ہے پاسٹ ٹریک آئی ڈی پاسٹ ٹریک آئی ڈی بڑی امپورٹن چیز ہے یہ آپ جب اپنی فلائٹ بک کرواتے ہیں تو فلائٹ بک کروانے کے بعد ائر پورٹ پر پہنچنے سے پہلے یہ آپ کو نادرہ کی ویب سائٹ ایپ بھی آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں پاسٹ ٹریک کے نام سے ایپ ہے آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیں گے تو اس میں آپ اپنا ریکارڈ انٹر کریں گے جو بھی آپ کے پاس آپ کا ویکسینیشن کا ریکارڈ آپ کا کوویٹ کا ریزلٹ جو ہے وہ اور آپ کی فلائٹ ٹکٹس ریڈی جو کہ اپنے ائر پورٹ پر جانے سے پہلے آپ نے یہاں پر ریجسٹر کرنی ہے اور یہ آپ کو ایک آئی ڈی جنریٹ کرے گا وہ آئی ڈی آپ نے یہاں پر انٹر کرنی ہے اس کو پاسٹ ٹریک آئی ڈی بولتے ہیں ٹھیک ہے اس آئی ڈی کو انٹر کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے اپنے سرٹیفکیٹ ایت کر دن ہے اپنے ویزا کی کوپی اور اپنے کوویٹ نائیٹین کے سرٹیفکیٹ کی کوپی ٹھیک ہے یہاں پر آپ چوز پر کلک کریں گے اور اپنی فائل کو سلیکٹ کریں گے اور اپلوڈ کا بٹن پریس کریں گے تو یہ فائل آپ کی یہاں پر اس طریقے سے اپلوڈ ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے ویکسینیشن کی ڈیٹیل انٹر کرنی ہے کون سی ویکسینیشن آپ نے لگائی ہے کس ڈیٹ کو آپ نے لگوائی ہے اور آپ کا کنٹری کی ڈیٹ ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ یہاں پر اندراج کریں پر کلک کریں گے تو یہ دیکھیں یہاں پر آپ کی ویلی جو ہے وہ انٹر ہو گئی ہے اس کے بعد آپ نیکسٹ کر لیں گے اندراج کریں پر کلک کریں تو یہ آپ کا پروسٹ جو ہے یہ یہاں پر کمپلیٹ ہو جاتا ہے آپ کو تھری تو فائیو ڈیس کے اندر آپ کو اس کی ساری جو بھی انفرمیشن ہوگی وہ آپ کو آپ کے موبائل کے اندر مل جائے گی ٹھیک ہو گیا دوستو تو اس طریقے سے آپ جو بھی دوست جو ہے وہ باہر سے آ رہے ہیں اور انہوں نے اپنا کوویڈ ویکسینیشن کروائی ہوئی ہے تو وہ آنے سے پہلے اپنی ٹکر بک کرنے کے بعد اس طریقے سے اپنا ریجسٹر کروا لیں تاکہ آپ کو ائرپورٹ کے اوپر کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پرے اور آپ کو یہاں آنے کے بعد ویکسینیشن لگوانے کی ضرورت نہیں پرے گی ٹھیک ہو گیا تو یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی جس کا مجھے میں سے جا رہے تھے کافی کہ آپ نے کیسے انٹر کیا ہے تو اس کے لئے میں نے سوچا آپ کو ایک ویڈیو بنا دوں تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھ آگئی ہوں گی اور آپ آسانی سے اپنا ریجسٹر کر سکتے ہیں آپ کو کسی ایجنٹ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے اوکی جی تینکیو ٹیک کیر گوڈ بائی